موسیقی ناظرین اسلام علیکم آدھاب میں مرین فاطمہ تیلنگانا نیو سٹوڈے میں آپ سو بھی کا خیر مہدم ہیں آئین ازید دالتے ہیں آجیے ہم سرخیوں پر ایک نظر حکومت اتر پردیش کو لگا سپریم کورٹ سے چھٹکا عطیق احمد معاملے میں ریپورٹ طلب 2017 سے اب تک کے انکاؤنٹرز کی تفصیلات مانگی گئی نرمل میں پرانے پنشن اسکین کو بہال کرنے یو ایس پی سی کا احتجاجی دھرنا انجینئر عبداللہیم کی سی جی آئی جوکاگو سملاخہ سعودی امریکہ کے درمیان تجاری تابون اور مواقع پر تبادل خیال ہیڈرپاد میں ختم کے بعد خاتم کی ناج کو جلا دینے کا باقی ہے ملزمہ رزوانہ گرفتار ناظرین اب خبریں تفصیل سے ہیڈرپاد میں ختم کے بعد خاتم کی ناج کو جلا دینے کا باقی ہے ملزمہ رزوانہ گرفتار ہیڈرپاد کے شمشباد میں خاتم کی جلی ہوئی ناج ملے کے معاملے کو پولیس نے حل کر لیا ہے مختولہ خاتم کی شناخت منجولہ کے طور پر کی گئی ہے آر جی آئی پولیس کے مطابق شمشباد کی رہنے والی رزوانہ بیگم نام خاتم نے منجولہ سے کچھ رخم بطور خرض سود پر حاصل کی تھی منجولہ کی جانب سے خرض اور سود کی واپسی کے لیے دباؤ ڈالنے پر رزوانہ نے منجولہ کو راستے سے ہٹا دینے کا فیصلہ کیا رزوانہ نے منصوبہ بن طریقے سے دس اگست کو رخم کے لیے اپنے گھر آنے والی منجولہ اور اس کی آنکھوں میں میرچ پاورڈر شڑک کر گلہ گھوٹ کر اس کا ختل کر دیا ختل کرنے کے بعد مختولہ کی ناش کو ملزمہ نے پٹرول شڑک کر آگ لگا دی ختل کرنے کے بعد رزوانہ نے مختولہ کے جسم پر موجود تلائی زیورات بھی حاصل کر لیے تھے پولیس نے اس معاملے میں رزوانہ کو اگرفتار کر لیا جبکہ اس کی مدد کرنے والے دو افراد کو بھی حراست میں لے لیے جانے کے تلات ہیں تاہم پولیس نے اس بات کی تذیخ نہیں کی ہے نرمل میں پرانے پنچن سکم کو بحال کرنے یو ایس پی سی کا احتجاجی دھرنا آج یو ایس پی سی زلے اسٹیرنگ کامیٹی کے ذریعت امام آر ڈی او دفتر نرمر کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا جس میں مختلف اساتذات تنظیموں کے خائدین نے حصہ لیا اس موقع پر ریاستی قومت سے او پی ایس اولڈ پنچن اسکیم کو دوبارہ بحال کرتے ہوئے سی پی ایس کو منسوک کرنے پی آر سی کا خیام اور فوری طور پر آئی آر جی پی ایف کے بخیاجات سیرنڈر لیوز کے بخیاجات کی اجرائی اور جی او تین سو سترہ کے متاثرین کے مسائل کا حل تین سو اٹھیانوے روپے ماہانہ تنخواہ پر تخری کردہ ٹیچرز کو کانسل انکرین میں جاری کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا انجینئر عبداللہیم کی سی جی آئی شیکاگو سے ملاخت سعودی امریکہ کے درمیان تجاری تاون اور مواقع پر تبادل خیال کیا گیا سعودی عرب میں مخیم معروف ہندوستانی بزنیسمن انجینئر محمد عبداللہیم جنرل مینجر معاشر کمپنی ان دونوں امریکہ کے دورے پر ہے اس دوران انجینئر نئیم نے انڈین خانسلیر چیکاگو میں خانسل جنرل سومنات گوش آئی ای ای ایس ایس سے ملاخت کی اٹھا ہے آپ اس کے آگر نہیں بڑھتی ہیں سعودی خرامت سعودی عرب میں مخیم معروف ہندوستانی بزنسمن انجینئر محمد عبدالنائیم جنرل مینجر ماہ شاہ کمپنی ان دونوں امریکہ کے دورے پر ہے اسی دوران انجینئر نائیم نے انڈین خانسلیر شکاگو میں خانسل خانسل افلاس نام میں اس کا ایک نمبر کا سعودی عرب میں مخیم معروف ہندوستانی بزنسمن انجینئر محمد عبدالنائیم جنرل مینجر ماہ شاہ کمپنی ان دونوں امریکہ کے دورے پر ہے اسی دوران انجینئر نائیم نے انڈین خانسلر شکاگو میں خانسل جنرل سومنات گوش آئی ایف ایس سے ملاقات کی ملاقات کے دوران فاریخہ نے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تجارت کی امکانات اور مواقع پر تبادل خیال کیا حکومت اتر پردیش کو لگا سپریم کورٹ جھٹکا عطیق احمد معاملے میں ریپورٹ طلب 2017 سے اب تک کے انکاؤنٹرز کی تفصیلات مانگی گئی سپریم کورٹ میں گینگسٹر سے سیاستدان بننے والے عطیق احمد اور ان کے بھائی اشرف کے خطل کے مخدمے پر آسامات ہوئی عدالت نے حکومت اتر پردیش سے سال 2017 سے تاہل 183 انکاؤنٹرز کی تفصیلات پیش کرنے کو کہا ہے عدالت نے حکومت سے پوچھا ہے کہ انکاؤنٹرز کی نگرانی کا کیا نظام ہے کیا انکاؤنٹر میں ایچو این آر سی اور سپریم کورٹ کے نمائنہ خطوط پر عمل کیا گیا ہے عدالت نے حکومت سے اندرون چار ہفتے سٹیٹس ریپورٹ طلب کی ہے عدالت عزمان نے عطیق احمد کی بہن آئیشہ نوری کی درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے حکومت اتر پردے سے جواب طلب کیا ہے باپ اور بیٹے نے نابالخ لڑکی کی اسمت ریزے کی کمپلی پیٹ بشرباد میں پولیس نے ایک نابالخ لڑکی کی اسمت ریزے کی الزام میں باپ اور بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے تاہم پولیس نے ابھی تک اس کی وضاحت نہیں کی ہے بتایا گیا ہے کہ پینتالیس سالہ شیو کمار اور اس کا انیس سالہ لڑکا شیامن جو سات سالہ نابالے متاثرہ لڑکی کے پڑوس میں رہتے ہیں لڑکی کے سیل فون پر ربط پیدا کر کے اسے راغب کرتے ہیں اور اس کے گھر پہنچ کر اس کی اسمت ریزے کرتے ہیں مزید بتایا گیا ہے کہ باپ اور بیٹے نے متاثرہ لڑکی کو دہم کی دی کہ وہ اس کے واقعے کے سلسلے میں کسی کو نہ بتائے لیکن جب ماں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کی لڑکی کے رویے میں تبدیلی آئی ہے تو اس نے لڑکی سے سوالات کیے جس پر لڑکی نے ماں سے اس پورے واقعے کو سنایا پیٹ بشرباد پولیس نے لڑکی کی شکایت پر ایک مخدمہ درش کر کے تیخات کے آغاز کر دیا ہے اور مشتبہ ملزمین کو حراست میں لے لیا ہے تاہم پولیس نے اس سے تعلق سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا ہے اسی دوران متاثرہ لڑکی کو طبی معاینہ اور علاج کے لئے دواخانہ منتخل کر دیا گیا ہے مہاراشتہ کی بی جے پی لیڈر سنا خان کا ختل ناکپور میں مہاراشتہ سے بی جے پی اخلطی سیل کی لیڈر سنا خان کو ختل کر دیا گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ اس کے شوہر نے ہی اس کا ختل کر دیا ہے وہ گرشتہ ایک ہفتے سے لاپتہ تھی جبلپور اور ناکپور پولیس نے اپنے مشتر کا تیخات میں ختل کے معاملے کو حل کر لیا ہے امید عرف پپو ساہو کو بیوی کو ختل کرنے کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے ناکپور میں رہنے والی سنا خان اپنے شوہر سے ملنے جبلپور گئی تھی وہ امید سے دو دن میں مل کر واپس آنا چاہتی تھی لیکن وہاں جانے کے بعد وہ غائب ہو گئی وہ اپنے کر واپس نہیں ہوئی معلوم ہوا ہے کہ سنا خان کی امید کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی جو شراب اس مگلنگ کے کاروبار میں ہے دونوں کے درمیان مالی لیندین کو لے کر برسوں سے تنازہ چل رہا ہے لیکن امید نے پوشتاش کے دوران سنا خان کو ختل کرنے کا اعتراف کیا ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے سنا کو گھر میں مارا اس کے سر پر لکڑی سے مارا اور زوردار چھوٹ لگنے سے اس کی موت واقع ہو گئی اس کے بعد اس نے اس کی ناش کو جبلپور کے خرید دریائے ہیران میں پھینک دیا اس کیس سے منسلک ایک اور شخص کی طلال جاری ہے سنا خان دو اگس کو ناکپور سے جبلپور گئی تھی اس کے بعد وہ غائب ہو گئی گھر والوں نے کافی تلاش کی لیکن وہ نہ مل سکی تاہم ناکپور اور جبلپور پولس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا نظام بازلے میں بھیانک سرک حادثہ کامرڈی کے دو بھائی جاباہ تلنگانہ کامرڈی سے تعلقنے والے دو افراد بھیانک سرک حادثے میں جاباہ ہو گئے ہیں ان دونوں کے شناخت کامرڈی کے 48 سالہ اتھر علی اور 46 سالہ محمد احمد کی حیثے سے ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق اتھر علی اور محمد احمد کچھ کام کے لیے کامرڈی سے نظام بات گئے تھے کامرڈی واپسے کے دوران اندوائی پولس ٹوشن کے خریب نامعلوم لوری نے ان کی بائیک کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرے شخص کی موت ایمبیلنس میں اسپتال متخلی کے دوران ہو گئی ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دونوں محکوم سہت میں ملازم تھے یہ دونوں آپس میں ماموز ذات اور پھوپی ذات بھائی بتائے گئے ہیں مزید تفصیلات معلوم نہ ہو سکی سودرشن نیوز کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر گرفتار گروگرام کی پولیس نے سودرشن نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر مکش کمار کو گرفتار کر لیا ہے کمار پر الزام ہے کہ اس نے آٹھ اگس کو اپنے ٹویٹر پیغام میں بے بنیاب غلط اور گمراکن ٹویٹ کیا تھا جس کا نوٹ لیتے ہوئے گروگرام پولیس نے مغیلے ہی مخدمہ درش کیا اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی گرفتاری کل عمل میں آئی گرفتاری کی کاروائی سائبر کرائم پولیس کی ایک ٹیم نے انجام دی پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ گمراکن اور فرزی ٹویٹ کرنے کے الزام میں مکش گمار کو سائبر پولیس گروگرام کی ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے ہریانہ کے نوہاں اور گروگرام میں تشدد کے بحال امن کی کوششوں کے درمیان سودرشن نیوز کی ریزیڈنٹ ایڈیٹر کی جانب سے یہ گمراکن پوشت کیا گیا تھا سڑک حادثے میں شیر ہلاک ٹکر کے بعد زخمی شیر کے لڑکھڑاتے ہوئے جنگل میں جانے کا ویڈیو وائرل ذرائع کے مطابق رات ساڑھے دس بجے گونڈیا زلے کے جنگلاتی علاقے میں ہائیوے سے گزرنے والی ایک تیز افتارکان نے شیر کو ٹکر دے دی ٹکر لگنے کے بعد شیر کچھ دیر تک چڑک پر ہی زخمی حالت میں بیٹھ گیا پھر وہ کسی طرح لڑکھڑاتا ہوا کچھ دیر بعد سڑک عبور کر کے جنگلاتی علاقے میں داخل ہو گیا کسی نے اپنے فون میں خید کر لیا یہ ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے محکومت جنگلات کے عہدداروں کی جانب سے شیر کو تلاش کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا تھا اور آج شیر کا پتا چل گیا زخمی شیر کو علاج کے لیے ناکپور لے جا رہا تھا کہ راستے میں وہ انتخال کر گیا مہاراشتہ کے سابق وزیر وہ ان سی پی لیڈر نواب ملک کو عدالت سے ملی رہا ہے ان سی پی کے سینئر لیڈر وہ مہاراشتہ کے سابق وزیر نواب ملک کو سپریم کورٹ کی جانب سے راحت حاصل ہوئی عدالت عزمانے میں بنا طور پر مانی لانڈرنگ معاملے میں فیوری دوہزار باوی سے جیل میں محروس نواب ملک کو تیبی بنیاد پر اپوری زمانت دے دی ہے نواب ملک گردے اور دیگر سنگین امراض کا شکار ہے عدالت کی جانب سے انہیں دو ماہ کی اپوری راحت دی گئی ہے عدالت نے کہا ہے کہ صرف میڈیکل گرانڈ پر ہی یہ حکم جاری کیا جا رہا ہے ویرات کوہلی نے سوشل میڈیا سے کمائی پر خاموشی توڑ دی ہے سوشل میڈیا سے کمائی کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی جس پر ابو کمائی نے بیان دیا ہے کمائی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا سے ان کی کمائی کے خبر درست نہیں ہیں صرف کانگریس پارٹی ہی چنر شکر راؤ کو بھی دخل کر سکتی ہے پی سنواز رڈی کا بیان تلنگانہ کانگریس کی انتخابی مہیم کمیٹی کے معاون صدر نشین پی سنواز رڈی نے ریاست میں تیسری مرتبہ بی آر ایس کے اختیار میں آنے سے متعلق ریمارکس پر تنقید کی انہوں نے سابق مرکزی وزیر بلرام نائک کے ساتھ محبوباز جلے مستخر میں کانگریس پارٹی کے دفتر کا افتتہ کیا انہوں نے اس موقع پر واضح کیا ہے کہ صرف کانگریس پارٹی ہی چنر شکر راؤ کو بے دخل کر سکتی ہے اسی لیے وہ کانگریس میں شامل ہوئے بارہ اگسٹ ہفتے کے روز نہروزولجکل پارک ہیدرباد میں ہاتھیوں کا عالم دن منایا گیا اس موقع پر ہاتھیوں کے لیے خصوصی دعوت کا اندزام کیا گیا میٹھی مکہی پان اپل امرود گاجر کھیرا سویبین گنہ بمبو وہ دیگر فروٹ جو ہاتھیوں کی پسندہ غزہ ہوتی ہے پیپل کے پتے کیلے کے پتے میں سجایا گیا اور زو میں ہاتھیوں کو کھانے کے لیے رکھا گیا اس موقع پر کیوریٹر نہروزولجکل پارک سری پرشاند باجی راو پارٹل ڈپٹی کیوریٹر نہروزولجکل پارک اے ناغمانی کے علاوہ زو کا دیگر عملہ موجود تھا اس موقع پر پانچ مختلف اسکوروں کے طلبہ کے لیے ڈرائنگ مضمون نوے سی کہانیس لکھنے اور تخریری مخابلے بھی کرائے گئے اور ان مخابلوں میں جیتنے والوں میں نامت تقسیم کیے گئے تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کو دنڈا رام گھر پر نظر بن تلنگانہ میں اس ماہ کے آخر میں مناخد ہونے والے گروپ ٹو کے امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام جماعتوں نے آج گن پارک میں خاموش احتجاج کی اپیل کی جس پر تلنگانہ جنہ سمیتی کے صدر پروفیسر کو دنڈا رام کو پولیس نے گھر پر نظر بن کر دیا کو دنڈا رام کے گھر پر پولیس کی بھاری جمعیت تائنات کر دی گئے اس مانیورسٹی کے کئی طلبہ کو پولیس نے پہلے سے گرفتار کر لیا ہے ڈا رام کے شن opportunity ڈا رام کے شنہا کا پ cowork کی موسیتی wir آپ کے شنہاں ڈیسٹ Santان وقت bikes ڈیسٹ Santان وقت bikes ڈیسٹ Santان ڈیسٹ Santان ڈیسٹ Sant være ہمارے کے لئے مجھے دیکھتے ہیں موسیقی 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 انہوں نے کامی کے لیے گیرے کامی پر سکے مجھے چیز کا محق بالکر مای ہماری ہے انہوں نے کامی کی مجھے چیز کا مکم ہے نجا کو مجھے کی کم کامی اور شاید سکتا مجھے کی جاندی زیادہی پر سکتا مجھے کی جاندی اس طرح شاید سے ایک ہماری کے لیے گروپ تھی نجات پر سکتا جاندی موسیقی 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 یہ آتھا ہے وہ دیکھا کہ maximی ihrerوجود زیادر ملے رہے ہیں. When ۔ این، اگر، ایک سب کسی brauchنے پر حولتر ہیں. ایسا کسی، اگر، اگر، کونج میں جعلیم که کر سوچکتے ہیں. اگر آپ کا ملأ، ملے ایک وقت نے کچھ پر حولتر ہیں. ملے رہے ہیں، کچھ سیکھو نہ کریں ، Xbox efektو مجھے Alrighty . اسم بخورنے کا ملکہ اastsے پر تمام پ PETA toکتا ، ten ازیار بار rescسوڈ were کے لوگیں خود ہوا لوگوں کو بتانی شوڈ کریں ، یہاں سیکھو چیز تنو کپ würdenہ کہ مجھ سے سیام کسٹ beacon موجودر 해서 they就ر رہے ہیں ۔ بالنکہ کو ک приехا ، ان کو کچھ رات عشر کا چیزہ لنا bliver لگے موسیقی 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 راستر ملے اپنے ملے ترس mevakt mü韌 راستر ملے ترس ملے تروise وغرب پوک neighbourhood خواندار ہے کہ اس دان کو مشکل کری میں بھی شامل ہو جائے شاملتہ ہونے اجاز نے مجھ سے چیزیں شاملتہ کا سوچا کیا؟ شاملتہ تیزیں کا مجھ سے چیزیں اور پوکر اسی مجھ سے چیزیں دیگا کریے ل نے کچھ نہیں سکتا کیا اسی حوال مملا نہیں گروپ ٹو کے امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تلنگانہ جنا سمیتی کے صدر پروفیسر کو دنڈا رام کے گھر کے خریب خاموش احتجاج کیا گیا بارش کی بھی پروانہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ احتجاج کو جاری رکھا بارش کی بھی پروانہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ احتجاج کو جاری رکھا ہیدرباد میں بارش کے ساتھ ہی اچانک موسم تبدیل ہو گیا شہر میں صبح نو بجے دھوپ اور گرمی تھی تاہم اچانک ریاستی دار حکومت میں بارش ہونے لگی پرانے شہر کے ساتھ ساتھ کوکٹ پلی ہائی ٹک سٹی بنجرہ ہیز جبلی ہیز گچی بولی اور سکندراباد کے بیشتر علاقوں علاقہ نام پلی ایبرز کوٹھی بشیرباہ نارانگوڑا افزلگنج گوشہ محل ملے پلی خیرتباد میں موسمت دھر پارش ہوئی ملے پرانے ہے ملے پرانے ہنارا ملے پرانے سے گھنید وہ جو در پانے چندراب ملے پڈا شیخ سعید باوزیر کی نماز جنازہ پارکس پلیگرانڈ پر رات نو بچ کر تیس منٹ پر ادا کی جائے گی شیخ سعید باوزیر کا جنازہ نمازہ پارکس کے گرانڈ میں ادا کی جائے گا پارکس کے بڑے خبرستان میں تفسیر ہے ان کی سارے نو بچ کرنے کے واسطے اسی وجہ سے کر رہے گے ہمارے چھوٹے بھائی ابھی نہیں آئے ان کو ٹائم لگ رہا آنے کے لیے اس وجہ سے جوہے سو ٹائم ایکسچینج ہوا سارے نو بچ کرنے کے بڑے گرانڈ میں پڑھائی جائے گی آج شام میں ساڑھے نو بچ کرنے کے بارکس کے پلیگرانڈ پر جنازہ کی نماز پڑھائی جائے گی آپ لوگ سے گزاری شے کے جوہے سو مغفرت کی دعا کریے میرے بھائی کے لیے ٹھیک سارے نو بجے آ جائیے دیجن آزرین مریم فاطمہ کو اجازت ملتے ہیں اکلینیس بریٹن میں تب تک کے لیے ہمارے شیرل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی